اسلام علیکم ناظرین ہم بات کریں گے آج ٹریٹمنٹ آف او سی ڈی اینڈ ٹریٹمنٹ آف سکیٹزوپرینیا یا شائزوپرینیا کی بارے میں سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ٹریٹمنٹ کی حاصل سے سکیٹزوپرینیا یا جتنا بھی منٹل ڈس آرڈرز ہے اس کی ذرا اس کی نویت ذرا چینچ ہے دوسری آسومیٹک ایلنس سے کیونکہ ہم جو منٹل ڈی ایلنس یا سائیکوٹک ڈی ایلنس یا نیوروٹک ڈی ایلنس اس کو ڈیگنوزز کرنے کے لیے ہم نے سائیکولوجسٹ کے استعمال کرنا ہے اور پھر اس کی کیمو ترپی یا میڈکیشن کے لیے سائیکیٹریسٹ کا استعمال کرنا ہے اور اس میں سے زیادہ جو کام ہے وہ سائیکولوجسٹ کا ہے ایک انسان کے مختلف سیمٹمز کو اکٹھا کرنا پھر ان کو ڈیفرینشیل ڈی ایلنس کی میں سے گزر کر اس کو ایک خاص بیماریوں میں اس کی بیماری ڈالنا پھر اس کی ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کر ایک سائیکیٹریسٹ کو اس کی متعلق ریپورٹ دینا اور اس سے پہلے انسان میں جتنی بھی بیماری یا موت سٹیبل رکھنا ریلیکسیشن ترپی کانسلنگ اور اس کی تارٹ اور اس کی جو تارٹ اسیسییشن تارٹ فلوینسی اس کو کریکٹ کرنے کے لیے خود بھی اس کی ترپی کرنا تو ذرا ہم تفصیل میں ٹیپس میں ہم بتائیں گے کہ ہم کس طرح ایک سکیٹزوپرینک یا اوسیڈی کی بیمار کی علاج کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک علاج ایک فیشن کے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو علاج سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی ریفو بیلٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری ساتھ ریلیکس رہی اور جتنا بھی بیماری کے مطالق معلومات ہے وہ ہمیں دے سکی پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اس کی جتنا بھی ریکارڈ ہے فیملی ہیسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈرگ ہیسٹری اگر موجود ہے اس کی فرسنل ہیسٹری اور اس کی سوشل ہیسٹری اس کی فرنشنل ہیسٹری اس کو ساپ ہم ذہن میں رکھی اور آج کل ہم فرنزک ہیسٹری کو بھی ہم لکھ دیتے ہیں اس سارے ہیسٹری اس کو لکھ کر پھر ہم اس کو اس کی بیماری کی نوعیت پر پہنچ کر اس کو انسائٹ کر دیتے ہیں جس کو انسائٹ ایباؤٹ ایلنس کہتے ہیں کہ آپ میں یہ یہ سب بیماریاں ہیں اور آپ نے اس ساری بیماریوں کو ماننا ہے اور جب ایک فیشنٹ سارے اپنی بیماری مان لیتے ہیں پھر اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو سائیکو ترپی اس کو ہم کہتے ہیں سائیکو ترپی ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں سائیکو ترپی میں مختلف قسم کی چیزی آتے ہیں سب سے پہلے ہم سوشل ایکسپٹیبل بہیوئر اس میں ایڈاپٹ کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور سوشل ایکسپٹیبل بہیوئر میں ہم اس سے آر جو بہیوئر ہے جو ڈسٹرپ بہیوئر ہے اور ڈسٹرپ سپیچ ہے ہم اس کو ختم کرنے کے کوشش کرتے ہیں اس کو ریالیٹی کی کنٹیکٹ سے اگاہ کرنا ہے اور کانسلنگ میں وہ ٹائم جتنا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں ہم اتنا آگے جائیں گے جتنا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں وہ عمل میں لاتے ہیں اتنا ہم آگے جائیں گے اور اس کے بعد اس کے ہم وربل اور موٹر کمیونکیشن کو دیکھ کر اس کو ہم نے بحال کرنا ہے بعض سکیٹزوفرینک پلس کیٹیٹانک پیشنڈ میں ذرا موٹر بہیوئر اور موٹر اس کے ریسپانس ذرا کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ وربل کمیونکیشن کو بہت ضرمی چیز ہے ایک منٹل ایلنس کو ختم کرنے کے لیے ایک انسان کی وربل کمیونکیشن کو ذرا آگے لے کے جانا ہے اور اس کے لیے ایک سائیکولوجس نے کچھ بھی کرنا ہے کچھ بھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات مزاگ کرنا ہے اس کو ذرا ریلیکس کرنا ہے تاکہ اس کو اور بھی آپ کے سامنے بولو جب بھی آپ کے سامنے بولنے کی کانپیڈنسز میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ذرا سوسائیٹی میں ان رول ہونا ان سوسائیٹی میں وہ کنٹیکٹ رکھ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی بیماری سے نکل جاتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی تاؤٹس ہے اس کو بہت زیادہ ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اس تاؤٹس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلیوشنل تاؤٹس ڈیلیوشنل تاؤٹس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری سوچ اس کے ذہن میں جو آتی ہے اس غیر ضروری سوچوں کو آپ نے اس کو اس طرح ترپی دینا ہے جو اس کے اوائیڈ کرے اور اس کے جگہ جو ڈیفینس پیکینزم میں ایک چیز آتا ہے سبلیمیشن سبلیمیشن میں وہ ایک انسان کے غیر ضروری سوچی ایک ذہن میں آتا ہے وہ اس سوچوں کو ختم کرنا یا اس اٹینشن کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے ڈیپس اس کو دینا ہے فار اگزامپل ایک انسان ہے وہ غیر ضروری سوچی اس کے ذہن میں آتے ہیں اپنی ڈیلیوشن کے بارے میں ہیلوسینیشن کے بارے میں فوسٹ ایکسپیرینس کے بارے میں فوسٹ ایوینٹس کے بارے میں اور اس کے ساتھ مختلف جو سوسائیٹی میں ہو چکا ہے یا اس نے دیکھا ہے تو اس سوچوں کو اس سے ختم کرنا ہے اور اس اس طرح ختم کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ اس سوچ کے شکار نہ ہو جائے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس کو سوشل کنیکشن دینا ہے ٹھیک ہے ذرا سائیکو ترپی میں ایک بات رہ گیا ایک انسان جو سکیٹسوفرینک ہے یا او سیڈی کی بیمار ہے ری آکرنگ تارڈس ہے یا اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈسٹرپ موڈ ہے اس کی جو ڈسٹرپ تارڈس ہے اس کی جو ڈس ارگنائز سپیٹ ہے ڈس ارگنائز بیہیویر ہے اس کو ذرا ارگنائز کرنا ہے جس کو ہم تارڈس فلوینسی اور تارڈس ایسوسییشن کہتے ہیں اور اس کی لیے ایک ترپی ہے جو پاکستان میں ذرا اس کی استعمال کم ہے مگر بہت زیادہ ایفیکٹیو ترپی ہے جس کا نام ہے سی بی ٹی کاغنائیٹیو ترپی اس کاغنائیٹیو ترپی میں سب سے پہلے ہم فیلنگ پہ کام کرتے ہیں ایک انسان کے سب سے پہلے وہ فیلنگ آتے ہیں اس فیلنگ پہ کام کر کے اور فیلنگ کو ایسے بنانا ہے جس کے وجہ سے اس کی تارڈس پازیٹیو بن جائے پہلے انسان کے فیلنگ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد تارڈس بن جاتی ہے اور پھر اس کے بعد بہیویر بن جاتی ہے فیلنگ سے تاؤٹس تاؤٹس سے بیہیوئر جب فیلنگ پہ ہم کام کرے تو آلیڈی اس کی تاؤٹس پازیٹیو آ جائیں گے اور تاؤٹس جب ہم دیکھ رہی ہیں اس کی بیہیوئر سے جب وہ بیہیوئر پازیٹیو کرتا ہے تو آلیڈی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی تاؤٹس بھی پازیٹیو ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو ایکسرسائز اور اس طرح زندگی میں اس کو مسروب رکھنا ہے ٹھیک ہے زندگی میں مسروب رکھنا اور پازیٹیو چیزوں میں جس کو ہم سبلیمیشن کہتے ہیں شائری کرنا، نصر لکھنا کہانی لکھنا، ٹرانسکریپٹ لکھنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ سپورٹس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہوبیز میں پازیٹیو چیز ہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کو موٹ ذرا اس کی گھر والوں کو جتنا بھی ان کے فیملی کنٹیکٹ والے لوگ ہے جتنا گوڈینز ہے اس کو چاہیے کہ اس کو اس طرح جگہ میں رکھی جہاں پہ وہ ہوش ہو اور تیسری جو یہ بھی ایک بہت اہم ترین چیز ہے ٹھیک ہے سائیکو ترپی کے بعد یا کونسلنگ کے بعد سائیکولوجس سے ملنے کے بعد جو سائیکولوجس سائیکیٹریسٹ کو اس کے بارے میں ریپورٹ دے دیتی ہے تو کیمو ترپی یا دوائی کا استعمال اور دوائی کی استعمال ٹائم پہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے انشاءاللہ اس کی جتنا بھی سکیڈزوفرینک سیمٹم ہے یا او سی ڈی کی جتنا سیمٹم ہے وہ اہیستہ ہیستہ حل ہو جائے لیکن یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھنا جتنا بھی سائیکولوجس میڈیسن ہے یا ڈرکز ہے جتنا بھی انزیولوجس ہے یا انٹی ڈپریسنٹ ہے یا انٹی سائیکولوجس وہ جلدی کام نہیں کرتا اس کیلئے کچھ ٹائم لگتا ہے تقریباً ایک ہفتے سے دو ہفتے تو اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے انشاءاللہ اس کی ٹریٹمنٹ میں ہم لمبا چوڑا کچھ بات کریں گے انشاءاللہ اگلی جو ہمارے ویڈیو آئیں گے انشاءاللہ ٹریٹمنٹ میں ہم بات کریں گے تفصیلی اور ٹریٹمنٹ میں کن کونسی چیز ان کی ضرورت ہے جس کو ہم نظر میں رکھنا چاہیے